خیبر پختنخواہ حکومت کا انقلابی قدم خیبر پختنخواہ حکومت کی طرف سے صوبے بھر کی عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختنخواہ حکومت نے پورے صوبے کے لیے ہیلس کارڈ کا اعلان کر دیا جس کا آغاز 31 اکتوبر 2020 کو مالاک انڈویجن کے ازلا سے کر دیا گیا اور بعد ازا اس کا دائرہ کار محلہ وار پورے صوبے میں پھلایا جائے رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے 20 اگست کو اس سقیم کا آغاز کیا تھا جس کے تحت ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کا علاج معالجہ کروانے کا اہل ہے اور کارڈ دکھا کر کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ایس اپتال سے اپنا علاج کروا سکتا ہے اسے قبل اس کے لیے ایک مقصود کارڈ جاری کیا جاتا تھا مگر اب شہریوں کو صحیح سہولت پرگرام کے لیے ریجسٹیشن یا کارڈ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں صحیح انشورنس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصل شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے اب خیبر پختونخواہ کا شناختی کارڈ رکھنے والوں کا صحیح کارڈ پرگرام میں خود بخود اندراج کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی شناختی کارڈ صحیح کارڈ پلس بن جائے گا تیس اکتوبر سے شروع ہونے والے پہلے مرلے کے تحت دیربالہ، مالاکن، سواد، شانگلہ، اپرچترال، لہرچترال میں منصوبہ شروع ہو چکا ہے جبکہ دوسرے مرلے میں بھی اس کا دائرہ کار، ایپٹ آباد، منصرہ، بڑھ گرام، تورگر اور کوئستان تک بڑھا دیا گیا ہے تیسرے مرلے میں ہریپور، سوابی، مردان، بنیر، نوشہرہ، چارصدہ اور پشاور تک دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا جبکہ چوتھے مرلے کے تحت اس پرگرام کو یکم جنوری، دوہزار اکیس تک کوہارٹ، ہنگو، کرک، بننو، لکی مروت، ڈیرہ اسمیل خان اور ٹانگ تک پھلایا جائے گا یہ بات قابلی ذکر ہے کہ اس پرگرام کے تحت دس لاکھ روپے کا علاج ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ ایک خاندان کے لیے ہے خاندان میں جتنے بھی افراد ہوں گے وہ دس لاکھ تک کا ہی علاج کروا سکتے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت 31 جنوری تک صوبے کے چار کروڑ سے زیادہ شہریوں کو مفتی بھی سہولتے فرام کرے گی صحت پلس کارٹ کے ذریعے ہر خاندان دس لاکھ روپے تک مفتی لاج کرا سکے گا پہلے مر لے کے دوران مالہ کانڈویزن کے چھے از لا میں سات لاکھ افراد کو سہولیات میسر ہوں گی وزیر سیحت خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جھگڑا کے مطابق صحت پلس کارٹ کے ذریعے ایمرجنسی کور اپریشن ڈیلیوری چھاتی کے کینسر کا علاج شگر اور گردوں کی بیماریوں اس میں دیگر امراض کا علاج ہو سکے گا ہر شہری کا شناختی کارٹی ہیلتھ کارٹ پلس ہوگا اور شناختی کارٹ دکھانے پر اس کا علاج کیا جائے گا منصوبے کے لیے حکومت نے سالانہ اٹھارہ ارب روپے فرام کرے گی جبکہ ملک بر کے چار سو سے زائد سرکاری اور نیجیہ سبطالوں میں کارٹ کے ذریعے علاج کروایا جا سکے گا حکومت خیبر پختونخواہ کی جانب سے جاری کردہ صحت کارٹ پلس سکیم کا دائرہ زون ٹو تک وسیق کر دیا گیا ایپٹ آباد میں سپیکر خیبر پختونخواہ سملی مشتاق غنی اور ان کے حمراض صبائی وزیر سید تحمور جگڑا اور مشیر اطلاع تعلیم کامران بنگش نے زون ٹو کے لیے صحت کارٹ پلس کا بقاعدہ اجرا کر دیا زون ٹو میں شامل ازلہ چانگلہ بنیر کوئستان بڑگرام تورگار منصرہ اور ایپٹ آباد کے ساٹھ لاکھ سے زائد افراد اب حاصل کر سکیں گے صحت کی مفت سہولیات حسبتالوں میں داخلے کے دوران کون سے اخراجات شامل ہیں حسبتال کے جنرل وارڈ میں داخلہ آپریشن تھیٹر بہوشی کے ڈاکٹر کی فیس زیرے علاج تجویز کردہ ادویات ڈاکٹر اور سرجن کے اخراجات آئی سی یو تشخیصی ٹیس سی سی یو اس پروگرام میں او پی ڈی علاج شامل نہیں ہے حسبتال میں داخلے کے بعد تجویز کردہ اور حسبتال میں خارج ہوتے وقت پانچ دن تکی ادویات بھی بلکل مفت ہیں مفت علاج کی حصول کے لیے حسبتال جاتے وقت گھر کے سربراہ مریض کا اشناکتی کارڈ اور اٹھارہ سال سے کم عمر مریضوں کے بے فارم ساتھ لے جانا مت بولیے ترجیحی علاج جو صحت سہولت پروگرام میں شامل ہیں امراض قلب اور شریان اتفاقیہ اور حادثاتی علاج سانوی سطح کی بیماریوں کی پیچیدگیاں جنوی سبتال میں داخلات ضروری ہو جائے گردے کی پیونکاری دیگر ازا کی پیونکاری شامل نہیں تمام نویت کے سرطان مسنوی بازویہ ٹانگ گردے اور مسانے کی بیماریاں بشمول ڈیلسیز چھاتی کے سرطان کی سکریننگ اور نیرو سرجری پرگرام سے متعلق معلومات اور علاج مالجے کے حوالے سے رہنمائی 0800-89898 پر مفتقال کر کے حاصل کریں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈبیک کمنٹس میں ضرور دیجئے ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں انشاءاللہ یہ ہم جلدی سے جلدی اس لیے بنائیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اور ہسپیٹل بھی یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے بنائیں حافظہ بعد اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار بیس تک پچاس فیصد پنجاب کو ہیلت انشورنس دی جائے گی اور اگلے سال دو ہزار اکیس میں سارے پنجاب کے لوگوں کو ہیلت انصاف کارڈ ملے گا اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہیلت کارڈ ہے کیا یہ میری بہنیں آپ خاص طور پر سنیں ایک گھر میں سفید پوش گھر تنخواہدار لوگوں کا گھر مزدور کا گھر اگر بیماری ہوتی ہے والدین کو بچوں کو تو یہ جو ہیلت کارڈ ہے یہ ایک خاندان میں دس لاکھ روپے تک کہیں بھی علاج کروار سکیں گے سرکاری ہسپتالوں میں یا کسی بھی پرائیوٹ ہسپٹل میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں ایک عام آدمی کو اعتماد ہوگا کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی اور پیسے نہیں ہمارے پاس ہیلت انشورنس ہوگی میں آپ کو یہ بتا چلوں حافظہ بات کے لوگوں کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی اس طرح کی ہیلت انشورنس نہیں ہوتی ہم نے فیصلہ کیا کہ کیپی اور پنجاب میں حملے کیا ہیں اس سے یہ ہوگا حافظہ بات جیسے علاقوں میں پرائیوٹ ہسپٹل بنیں گے اور پرائیوٹ ہسپٹل اس لیے بنیں گے کہ ہیلت کارڈ کی وجہ سے ہر کوئی علاج کروا سکے گا ابھی صرف دھیاتوں میں صرف سرکاری ہسپتال ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں بڑے شہروں میں پرائیوٹ ہسپٹل ہے انشاءاللہ ہسپتالوں کا سارے پاکستان میں ایک ہسپتالوں کا جال پچھ آئے گا یہ ہیلت کارڈ کی وجہ سے